فرون عصیم صاحب وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں فرون عصیم صاحب بہت شکریہ آپ نے آرٹیکل ون فورٹی نائن کی بات کی کمیٹی کی بات کی اب لگ رہا ہے کہ آپ بھی سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے کراچی کے ساتھ جو ہوتا آیا ہے وہی ہوگا اور کچھ بات آگے نہیں بڑے گی سیاست میں معاملہ پھر دب جائے گا اور کراچی ویسے ہی رہے گا تینکیو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ شازیب لیکن سب سے پہلے یہ اس کی کلیریٹی تھوڑی سی ہو جائے کہ میں نے بات کیا کی اور کیونکہ میڈیا فورٹ پیلر آف دی سٹیٹ ہے میرے دل کے اتنا قریب ہے تو اگر میڈیا کے بڑے بڑے اخبار ایک ہیڈنگ لگا دیں جو میں نے باتی نہیں کی ہو اور جس سے میں غلط تاثر جائے اور جب میں ان میڈیا کے اخبارات سے ڈریک پوچھوں کہ جی میں نے آپ سے بات تو کی تھی لیکن جو آپ نے ہیڈ لائن لگائی ہے تو یہ تو بات میں نے نہیں کی تو آگے سے مجھے اگر جواب ملے کہ دیکھیں یہ تو میڈیا کا سپن ہوتا ہے چاشنی دینی ہوتی ہے آپ اس کو کلیریفائی بھی ابھی نہیں کریں تین چار دن ایسے چلنے دیں بعد میں کر دی جائے کا کلیریفائی تو یہ مناسب نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سامنے ہے میں نے کیا کہا اور میں نے کیا نہیں کہا جو میں نے نہیں کہا وہ بڑا ضروری ہے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کراچی کو سندھ سے الگ ہونا چاہیے ایک دفعہ نہیں کہا میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ کراچی کو فیڈل گورنمنٹ کی کسی ایڈمنسٹریٹیف کنٹرول میں دینا چاہیے ہیڈ لائن لگا دی بات کچھ ہے بات کیا تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ امپاور ہوتی ہے آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت اور اس کا جو انیبلنگ ایک پرویجن نظر آتا ہے وہ آرٹیکل ون فورٹی نائن فور ہے یعنی ون فورٹی نائن فور میں فیڈل گورنمنٹ دیریکشنز دے سکتی ہے ون فورٹی نائن فور میں کہاں لکھا ہے کہ کراچی جو ہے الگ صوبہ بن جائے گا یا الگ ایڈمنسٹریٹیف کنٹرول اس کا جو ہے وہ وفاق لے لے گا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کلارٹی آ جائے کہ جو کہا ہے اور جو نہیں کہا میں نے تو ایکچولی پورے سندھ کی بات کی پورے سندھ میں جو کنڈیارو ہے ڈیپ لو ہے دادو ہے اب میرے سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیں دو تین دنوں میں ان کی کیا حالت ہے ان کی حالت کراچی سے بھی بتر ہے ان سب کے اندر جب تک لوکل گورنمنٹ ایمپاور نہیں ہوگی اس کو پرپیچول فینینشل سپورٹ نہیں ملے گی مشینری نہیں ملے گی تو سندھ کراچی سمیت کراچی سندھ کا حصہ ہے سارے کے سارا جو ہے اس کا بیڑا غرق ہے اور یہ گیارہ سال سے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اتنی بات ہے اس کو کسی نے کیا کہہ دیا کسی نے کیا کہہ دیا کسی نے سندھ دیش کا نعرہ لگا دی